اسلام علیکم دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بڑا زبردست ٹوپک ہے ٹھیک ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا آری مشینوں کے مونیٹر کے پیرامیٹر ڈرائیور کے ٹھیک ہے ڈی شافٹ کے موٹر کے سارا کچھ میں بتاؤں گا ایکس وائی ڈرائیور کے سارا کچھ اس میں میں آپ کو اے ٹو زٹ بٹاؤں گا یہ تین جگہوں سے مجھے میسی جائے ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش سے بھی اور پاکستان اپنے بھی ٹھیک ہے یہاں سے مجھے میسی جائے ہیں کہ یار مونیٹر کی سیٹنگ کے بارے میں بتاؤ ہمیں تو یہ ان دوستوں کی فرمائش پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے بڑی زبردست ویڈیو ہے یہ انچاللہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی مشینوں کے جو مسئلے آرہے ہیں نا مسنگ وغیرہ کے تو یہ سیٹنگ آپ ڈال دو یہ اوکے ہو جائیں گے بلکل ہی ٹھیک ہے مایا مشین کا ہے ٹھیک ہے نا تو مایا ہے گریٹ ہے سٹیم ہے یہ ان مشینوں میں آپ ڈال سکتے ہیں صحیح ہے نا تو کافی مشینوں کی تھوڑی چینجنگ بھی ہوتی ہے تو یہ سیٹنگ ڈالنے سے پہلے اپنی سیٹنگ کے فوٹو آپ نے لازمی کھیشنے ہیں یہ والا جو پیرامیٹر ہے یہ بڑا اہم پیرامیٹر ہے یہ ایکس وائی ڈریور کا ہے صحیح ہے تو اس چیز کو آپ نے یہ بڑی اچھی طریقے سے وغ کرنا ہے ٹھیک ہے مین یہ والا حصہ ہے ٹھیک ہے نا بھائی ڈال کے دیکھیں دیکھیں کیا ہوتا ہے تو اپنی مشینوں کے پہلے تصویریں لے لیا کرو بہتر ہے صحیح ہے اب اس میں میں ایک ایک کر کے ساری سیٹنگ آپ کو دکھاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ یہ کس چیز کی ہے دیکھیں یہ ہے ایڈ شافٹ پیرامیٹر وغیرہ صحیح ہے اس میں دیکھ لیں آپ یہ کون سے مقصد ہے یہ کس طرح سے ورک کرتی ہے یہ اس کا ہے یہ پہلے وہاں پہ لکھاو ہے ڈی ایس ٹھیک ہے یہ وہ چار نمبر ڈی ایس پہ ہے تو یہ تین تین ایک آٹ دس یہ ساری سیٹنگ یہ ہے لاسٹ میں یہ سی ڈوڈیو چار پہ ہے صحیح ہے نا تو یہ اپنی مشین کی سیٹنگ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگلی میں سیٹنگ آپ کو بتاتا ہوں اگلا پیرامیٹر پہ چلتے ہیں وہ کیا ہے وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو صحیح ہے تو ابھی آئے ہیں امرائیڈی اسسٹن پرائیمٹر پر ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کچھ یہ آٹ اوریجن یہ یہ یہاں پہ جیسے جیسے یہ ہوئی ہے نا یہ آپ نے یہ دیکھیں یہ اسی طرح رکھنی ہے صحیح ہے تو یہاں بھی یہ والا سیٹ اپ بھی اسی طرح رکھنا ہے اور یہ لاسٹ میں نظر آرہا ہے آپ کو دوسرے پیج پہ یہ یہاں پہ یہ یہ والا ڈی ایچ موٹر شافٹ ورک موڈل یعنی کہ یہ تین نمبر پہ اس کی ذریعے تو ایس ایس کا ٹانکہ رکھنا ہے ذریعے پہ آپ نے ٹھیک ہے نا تو ذریعے کا ٹانکہ ایس ایس ہوتا ہے جو انسی نیڈل کے آپ ذریعے چل لیے اس پہ ایک نیڈل پہ آپ نے ایس ایس ٹانکہ رکھنا ہے صحیح ہے باقی پہ وہ سیم رہے گا ٹھیک ہے وہ چاہے نو کلر کی ہو یا چھے کلر کی ہو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹی بی ڈیٹیکیٹ وغیرہ کی یہ سیٹنگ ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگی سینسٹیو وہ سگنل جو رکھتی ہے وہ یہ چار پہ تو اگلی سیٹنگ میں دکھاتا ہوں آپ کو فریم پیرامیٹر کی یہ ہے فریم پیرامیٹر صحیح ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کچھ سپیٹ وغیرہ شافٹ اینگل تو یہ سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے نا لپ فریم وہ اوپر لکھا ہوا ہے زیرو پہ وہ زیرو دیا ہوا ہے صحیح ہے تو یہ ساری سیٹنگ انچاللہ آپ اپنی مشینوں کی کر لو بہترین ہو جائیں گے اب دوسرے یہاں پہ آئے ہیں من شافٹ پیرامیٹر پہ صحیح ہے تو یہ یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے آٹھ سو پہ اس کی سپیٹ ہے اوپر وہ ون ایسٹی آئی ہے ٹھیک ہے یہ اپنا سپیٹ کامپ ریڈیو آف شافٹ یہ چار پہ ہے صحیح ہے نا تو یہ سارا کچھ آپ دیکھ لیں یہ یہ جہاں نو لکھاو ہے نا یہ وہ اس چیز کا نو لکھاو ہے جو مشین چلتے ہوئے تیز ہو جاتی ہے سلو ہو جاتی ہے تیز ہو جاتی ہے سلو ہو جاتی ہے یہ یہاں اس ویعہ سے یہ نو ہے تو یہ تیز سلو نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر یہس کرو گے تو وہ تیز اور سلو ہوگی اب یہ دوسرا پیرامیٹر ہے اس کو دیکھ لیں یہ کس چیز کا ہے یہ ٹرم کا ہے جمپ ون اور یہ انڈر سائیڈ ییس کلر چینج ایفٹر ایکشن چینج یعنی کہ وہ جو نیڈل ڈاؤن ہوتی ہے کٹر پہ یہ وہ تھی یہ دوسری سیٹنگ پہ آئے ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ سارا کو یہ میک وگر ایڈریس وگر آئے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ساری سیٹنگ یہ ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے صحیح ہے ویڈیو کو اسکپ نہ کیا کریں ٹھیک ہے نا تو کیونکہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پارٹس ایسے ہوتے ہیں جو اسکپ کرتے ہو تو وہ آپ کو دیکھنے سے رہ جاتے ہیں تو یہ سیٹنگ دیکھ لیں آپ صحیح ہے نا یہاں پہ یہ انٹیلیزنگ پریمیٹر ہے اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے یہاں پہ یہ فیکٹری کے پاسورٹ وگرہ چینج کرنا ہے تو یہ وہ یہ سیٹنگ ہے ٹھیک ہے تو دوبارہ میں چلتا ہوں پیچھے والی سیٹنگ پہ تو اس پہ دو اپشن ہوتے ہیں وہ دونوں اپشن میں دکھاتا ہوں آپ کو اپشن کہاں سے بدلی ہوں گے وہ بھی دکھاتا ہوں یہاں سے دیکھو یہ بدلی ہو گئے یہ ہو گئے جو اس پیٹ بڑھاتے ہیں نا کم کرتے ہیں وہاں سے اس بٹن سے وہ بٹن میں بھی دکھاتا ہوں یہ ایک سوائی ڈریور کے سرو کے پیرامیٹر تھا صحیح ہے پہلا بھی وہی دکھا ہے اور آخری بھی دوبارہ یہ دوبارہ میں آپ کو اس وائے سے دکھا رہا ہوں کہ ان کو جو پیج رہے گئے تھے نا جو ادھر ادھر ہوتے ہیں مقصد ہے صحیح ہے یہ وہ ہیں یہ سارا کچھ یہ دوبارہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ دوبارہ دوسرا آیا ہے یہ ایک ہی سیٹنگ مقصد ہے ایک پیج میں آتی رہتی ہے یہ میک اڈریور پہلے بھی آیا تھا ابھی دوبارہ بھی آ گیا اس کو اٹھاتے ہیں صحیح ہے ابھی فرام پیرامیٹر پر دوسرا دوبارہ چلتے ہیں اس کو دوسرا پیج دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں دوسرا پیج اس کا یہ رہا دوسرے پیج کی اس کی یہ سیٹنگ ہے صحیح ہے سارا کچھ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہاں سے بدلی ہوگا یہاں سے اس کو آپ دبائیں گے تو یہ اس کا دوسرا تیسرا پیج آئے گا صحیح ہے نا دیکھیں اب یہ پیچھے بھی آیا تھا اور یہ ابھی بھی آ گیا ابھی بیک کیا ہے ابھی دوسری جو اس پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ یہ ساری آپ سیٹنگ دیکھ لیں اچھی طریقے سے یہ اس کی دوسرا پیج ہے صحیح ہے تو look value blow interval یہاں پہ یہ سارا کو یہ دیکھ لیں ابھی اس پہ دوبارہ آئے ہیں اس کا دوسرا پیج کھول کے دکھاتا ہوں میں آپ کو صحیح ہے یہاں پہ یہ دوبارہ آ گیا آئے ہیں ابھی دوسرے پہ چلتے ہیں یہ آ گیا دیکھو یہ بھی دوبارہ آ گیا صحیح ہے تو یہ سیٹنگ ہے اوپر نیسے کر کے دیکھو گے تو وہ دوبارہ سے آتی رہتی ہے صحیح ہے نا تو ساری یہ main چیز ہے main سیٹنگ میں بتا رہا ہوں جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی جہاں تک میرا اندازہ ہے صحیح ہے نا تو یہ جہاں تک میرا اندازہ ہے کسی نے نہیں بتائی ہوگی صحیح ہے تو یہی ساری سیٹنگ ہے آپ اپنی مشین کی کر سکتے ہیں باقی مشین میں چلتی ہوئے پہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو ذری کی کولٹی کیسے بنی ہوئے وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ اوکی ہے چاہتا وہ مشین اپنی سیڑھے آٹھ سو پہ رکھیں تو وہ بہتر چلے گی سٹیج بھی اچھی دے گی صحیح ہے نا ابھی میں اس کو آپ کی کولٹی دکھاتا ہوں اس کی کولٹی آپ کو دکھاتا ہوں سوری یہ دیکھیں یہ ذری چلی ہوئے ہے ما شاءاللہ کیسے چین والا ٹانکہ چلا ہوئے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کس طرح سے بہترین ذری چلی ہوئی ہے دوسرا ایٹ دکھاتا ہوں یہ گولڈن ذری چلی ہوئی ہے دیکھو یہ کس طرح سے بہترین چلی ہوئی ہے ساری مشین کی ماشاءاللہ سے ایسے ای ون کولٹی آ رہی ہے صحیح ہے تو یہ دوستوں کی فرمائش میں میں نے ویڈیو بنائی ہے نیچے کا حصہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو کتنے کلر چل رہے ہیں اور کیا کیا چل رہے ہیں ذری چلی ہے وہ ساری وہ دھاگے وغیرہ بھی جیسے ہوتے ہیں نا تو وہ دھاگے بھی دکھا رہا ہوں اور ذری کونسی چلی ہے وہ بھی دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کتنے کلر چل رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوستے ہمارا تارک بھئی ان کی مہربانی انہوں نے ویڈیو بنانے دی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ